بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ککڑی گینگ کا ایک اور بہت بڑا جھوٹ جو ہے وہ بے نکاب ہو چکا ہے جس نے بوگس نکاہ کروایا تھا وہ نکاہ خان صاحب نے آ گیا ہے اچھا جی میں نے یہ نکاہ نہیں کروایا لیکن شبیر کے ڈر سے مجھے یہ بیان دینا ہے ورنہ بہت بھیانک انجام جو ہے بھگتنے کے لیے مجھے تیار ہونا پڑے گا ہم تمہیں رہا کروائیں گے لیکن جی اس کی قیمت ہماری مرضی کی یعنی کہ ہماری مرضی کا بیان پیسے پانی کی طرح پھیکے جا رہے ہیں ہر بندہ خریدا جا رہا ہے یہاں پر ہر بندہ بکنے کے لیے تیار ہے اور یہ لوگ پیسے کے زور پر ہر بندے کو خریدنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے زہیر کے باپ کا دوست بھی اس گینگ کا اس گیم کا حصہ نکلا اور بہت پہلے سے مکمل طور پر ان کو سپورٹ کر رہا تھا ویڈیو کا آخر تک ضرور آپ نے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ ان لوگوں کی ایک اور سازش بلکہ جھوٹ کا ہوں گی بہت بڑا جھوٹ بے نکاب ہو چکا ہے اور آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر علم ہو جائے گا کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے مکار ہیں اپنے اوپر جب ان کے پڑتی ہے تو یہ کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کتنا گر چکے ہیں اچھا جی چار مہینے پہلے چلتے ہیں تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں جہاں پر میں آپ کو پہلی بتا چکی تھی کہ جو نکاح کھا ہیں جس نے بوکس نکاح کروایا ہے یہ وہی ہے لیکن جب عدالت نے اس کو لے کر جایا جائے گا تو تب یہ اپنے بیان سے مکمل طور پر مکر جائے گا یہ کہانی ہی الٹی سنائے گا یہ گھما دے گا یہ لوگوں کو گھماتا رہا اور لوگوں کو وہ سچ بتاتا رہا جو کہ سچ تھا اور آپ کو میں بتاتے چلوں کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ککڑی مسلسل بیٹھ کر بولتی رہی یہ دیکھیں نا یہ تو غلط لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے یہ جو نکاح کھا ہیں اس کو تو غلط ہے یہ تو گرفتار کر لیا اور ان کا جو پرانا وکیل تھا رائے خورم جو کہ اس وقت مفرور ہے اور پولیس نے اس کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے اب توشش کرے گی اس نے بھی یہ کہانی سنائی تھی کہ انہوں نے کسی غلط بندے کو نکاح کھا کر کے سمجھ کے پکڑ لیا ہے یہ تو وہ نکاح کھائی نہیں ہے تو ککڑی مسلسل جھوٹ بولتی ہے جھوٹ کی دکان اگر آپ نے کسی کو دیکھ رہے تو ککڑی کو جا کے دیکھ لیں جھوٹ بول بول کے بیچاری کا اتنا بورا حال ہو چکا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ کبھی خود ہی اپنے آپ کو جو ہے زبا کر کے اپنی ککڑیاں کھانا شروع نہ کرتے اچھا جی اب مسلہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ککڑی کہتی ہے یہ وہ نکاح کھا نہیں ہے انہوں نے غلط پکڑ لیا ہے ان کا پرانا فقیل کہتا ہے یہ وہ نکاح کھا نہیں ہے ایسی انہوں نے پکڑ لیا ہے تو کوئی اور نکاح کھا ہے ایمین کسی کو پکڑ کے لے گئے ہیں اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلو کہ حقیقت یہ ہے کہ جو نکاح ہوا تھا یعنی کہ بوگس نکاح ہوا تھا نکاح فارم پر اور جو سگنیچر استعمال ہوئے ہیں وہ اسی نکاح کھا کے ہیں جو پچھلے سہاڑے تین چار ماہ سے پولیس کی تہبیر میں ہیں اب آج اس نکاح کھا نے میڈیا کے سامنے اپنا بیان مکمل طور پر تبدیل کر لیا بڑی عجیب سی بات ہے کتنی مطلب پلاننگ کے ساتھ چیزیں یہ لوگ لے کر چل رہے ہیں اور پیسہ پھیک تماشا دیکھ یہ والا محاورہ جو ان پر بلکل فٹ آتا ہے اچھا جی میڈیا کو اس نے کہا کہ میں نے اسلام کی خاطر یہ کام کیا ہے یار بھائی صاحب آپ کو چار مہینے لگ گئے بلکہ پانچ مہینے لگ گئے آپ کو یہ سمجھنے کے لیے یہ سوچنے کے لیے اپنے بیان کو تیار کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ نکاح کروایا اور یہ نکاح آپ کو اسلام کی خاطر کروانا پڑا ہے اچھا جی یعنی کہ پانچ مہینے تک اس کو خیالی نہیں تھا کہ اس نے نکاح یہ کیوں کروایا ہے اور یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا یہ نکاح کس نے کروایا ہے جو رائے خورم ہے یہ اس کا بیان تھا اس نکاح خان کا بیان تھا کہ رائے خورم جو کہ ان کا پرانا وکیل تھا اس نے جو ہے میرے ڈاکومنٹس اس کے پاس سکھے ہوئے تھے اس نے اس فارم پر جو ہے میری سگنیچر کروا کے اپنے پاس سکھا ہوا تھا اور پھر اس نے جو ہے اس فارم کو استعمال کیا میرا نام استعمال کیا گیا میرا سگنیچر استعمال کیا گیا میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اور اس نے بار بار ایک ہی بیان دیا تھا کہ میں زہیر کو ایک بار مل چکا ہوں لیکن اس لڑکی کو میں جانتا ہی نہیں ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ لڑکی کون ہے میں نے تو یہ نکا پڑھوایا ہے نہیں بار بار اس نے یہ کہان سنائی اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا یہ ساڑھے تین چار ماہ سے اندر سرڑا تھا نہ ان کو وکیل دیا گیا تھا ان کی فیملی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی ان کے فیملی ممبرز جو پیچھے رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ کھانے تک کلالے پڑ چکے تھے نہ ان کو وکیل دیا گیا تھا نہ ان کے گھر والوں کو کوئی پوچھ رہا تھا ہوتا یہ ہے کہ جو شاتر ملزمان زہیر اور شبیر عدالت میں جب جیل کے اندر جاتے ہیں کو گریفتار کیا جاتا ہے تو پھر انہوں نے جو ماسٹر مائنڈ ہے جو میں بار بار بولتی ہوں وہ ماسٹر مائنڈ جس کو عدالت سے کال ملا کر جو ہے ساری کے ساری پروسلیڈنگ سنروائی جاتی ہے تو وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ بھائی اب یہ دونوں تو آ چکے ہیں اب کرنا کیا ہے کہ نکاخہ یعنی کہ بوگس نکاخہ اور جو اس کا ہوتا ہے گوہ ان کو جو ہے ان کی بیل کو ہم لوگ چیلنج کر دیتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں ان کو وہاں سے بیل دلوا دیں گے تو پھر آرام سے زہیر اور شبیر کو بھی بیل مل جائے گی ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری زمانت کا مکمل طور پر انتظام کر دیں گے اب تم لوگ جو ہے وہ ہماری بات مانو یہ ہائی کورٹ جاتے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے جا کے ان دونوں کی بیل کروا لیتے ہیں اب ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے تھے آج اب یہ لوگ عدالت آتے ہیں تو یہ لوگ جیل سے آتے ہیں میں بڑی پریشان مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ نکاخہ اور جو گواہ ہے اس کی تو بیل ہو چکی ہے سندھ ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دی تو پھر وہ جیل سے کیوں آرہے ہیں لوگوں کے ساتھ مطلب وہ پولیس کی تحبیل میں بھی ہیں جیل سے بھی آرہے ہیں تو میں ساری چیزوں کو سمجھنے کے بھی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے اس شخص کا بیان سامنے آتا ہے جو مجھے حق کا بکہ کر دیتا ہے جو مکمل طور پر ٹوٹلی بیان چینج ہوتا ہے اس بیان سے جو یہ پہلے دن سے کہانی سنا رہا ہے اچھا جی اب آپ سمجھیں کہ زمانت تو ہو چکی ہے لیکن ایک لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے ایک لاکھ روپے جو ہے وہ تو دینے والا شبیرہ ہے شبیرے کے پاس بینک ہے اور ایسا بینک ہے جس میں کروڑوں روپے بھرے ہیں اور وہ نکالتا رہتا ہے اب جی ان کے پاس ایک لاکھ روپے نہیں تھا تو اب شرط یہ رکھی گئی کہ ایک لاکھ روپے میں دے دوں گا مچھل کے میں جمع کروا دوں گا مسیبت یہ ہے کہ بھئی اب تم نے وہ کرنا ہے وہ بیان دینا ہے جو ہماری مرضی کا بیان ہے تو اس نے آ کر بول دیا کہ جی اسلام کی خاطر میں نے یہ نکا کروایا آج اس نے ایکسپٹ کر لیا میڈیا کے سامنے کہ یہ نکا میں نے کروایا کل کوئی عدالت کے سامنے بھی جا کے کہہ دے گا کل کے بھی جمع کروا دیا جائیں گے ان کو وکیل بھی پروائیٹ کروایا گیا اور پیچھے ان کی فیملی کو جو قسم پرسی چل رہی تھی ان کو بھی پیسے دے کر معاملہ جو ہے وہ تھندے کیے گئے اچھا بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس سے پہلے کچھ دن پہلے کے لئے بات کروں تو یہ خفیہ ویڈیو بنائی گئی تھی جس میں یہی بوگس نکا کا جو نکا خواہ ہے کچھ اوری کہانی سنا رہا تھا بیچارہ بسکٹ جو ہے وہ چائے میں ڈبو ڈبو کے ایسے کھا رہا تھا جیسے اس سے پہلے اس کو تقریباً چار مہینے تک کسی نے چائے نہیں پوچی یہ ملاحظہ کریں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ کچھ دن پہلے تک اس کا بیان کیا تھا پہلے دن سے میں آدمی کی میں نے تو پہلے دن کیا دیا تھا میں نے نہیں نکارا کہ جب وہ حمزہ میں نے خاملہ بنایا جب میں نے خراہ نہیں ہے تو میں نے کہا سکھا دن پہلے کیا ہمیں کیوں گرفتار کیا ہے وہ کیوں نہیں آرہے بار بار ان کے حوالے سے پوچھتا تھا میڈیا سے بھی پوچھتا تھا پلس سے بھی پوچھتا تھا کہ ان کو کیوں نہیں گرفتار کرے ہم تو صرف نکاراں ہیں اور گواہ ہیں تو شبیر کو کیوں نہیں گرفتار کرے وہ بھی تو گواہ ہے زہیر کو کیوں نہیں گرفتار کرے اس کا تو نکار ہوا ہے پھر اس نے یہ کہانی بھی سنائے کہ جی CDR جو ہے وہ تو ان کا کراچی پہ نکلا ہے ہمارا تو CDR آپ چیک کر لیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے کراچی سے تو پھر ہمیں کیوں گرفتار کیا تو بار بار یہ کہانی سنانے والا بار بار یہ بتانے والا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا مجھے تو دھوکہ دیا گیا ہے میں سے فراڈ کیا گیا ہے آج وہ شخص اچانک سے آ کے جو ہے میڈیا کے سامنے کہانی کچھ اور سناتا ہے یعنی کہ پیسے جو دیئے گئے ہیں وہ حلال بھی تو کرنے اچھا چی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ازگر جو گواہ ہے اس بوگنس نے کا کا اس کا تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ زہیر اور شبیر کا جو باپ ہیں اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی بڑے پرانے اس کے تعلقات ہیں ان کے شہر بھی ایک ہیں بڑے پرانے بیس بائیس سال سے ایک دوستے کو جانتے اور یہ بھی باتیں کی جاری ہیں کہ پرانا پاپی ہے جو ان کے ہر جو اس طرح کے غلط قسم کے کام ہوتے ہیں اس میں یہ ملوث ہے انوالو رہا ہے تو یہ کہانی ہے آج مکمل طور پر دالی پوری کالی ہو گئی روتی گگڑی کہانی سناتی تھی کہ یہ وہ نکاخہ ہی نہیں ہے جس کو گریفتار کیا گیا ہے کسی اور کو گریفتار کر لیا گیا اس کے بعد جو ہے کوہ بھی یہ کہانی سناتا تھا اس کے بعد ان کا پرانا وکیل بھی یہ کہانی سناتا تھا کہ جی بھی تو کسی اور کو گریفتار کر لیا پولیس تھے کہ تو وہ ہے نہیں تو بھائی آج اس نے پوری کہانی ٹوٹلی چینج کر دی یہ کہہ کہ جی میں نے اسلام کی خاطر ہی نکاح کروایا میں کہتی ہوں جی پتہ نہیں آپ لوگ کیسے ان جھوٹوں کو جا کے سن بھی لیتے ہیں میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنا جھوٹ سر سے پاؤں تک کہ لوگ جھوٹ کی دکان ہیں پھر بھی اتنے فقر سے آ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں میں کہتی ہوں اس کے لیے بھی انسان کو جو ہے نا وہ حمد چاہیے کہ جھوٹ آپ نے بول لیں لیکن ایسا پکا مو بنا کے بول لیں کہ لوگوں کو لگے کہ پتہ نہیں کتنے مسکین ہیں اور انہوں نے دو دن سے روٹی نہیں کھائی